اسلام علیکم دوستوں میرے نام ہے عبو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اول ورڈ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا برفانی ادارے کیا تھے برفانی ادارے وقت کے طویل دورانے تھے جب سردی اس قدر زیادہ تھی کہ برف نے کتب شمال سے پھیل کر یورپ ایشیا اور شمال امریکہ کے وسیع علاقوں کو ٹام لیا تھا یہ ادارے تقریباً بیس لاکھ قبل شروع ہوئے اور ان کا اختیامی دور اندازہ بارہ ہزار پہلے کا زمانہ تھا تب موسم دوبارہ گرم ہونے شروع ہو گئے اور برف پکلنے لگی دیو قیامت ہاتھی شمال علاقے میں رہتے تھے ان کی ان خال انہیں گرم رکھتی تھی آخری برفانی دور کے بعد آب و ہوا ان کے لیے بہت گرم ہو گئی اور وہ مدھم ہو گئے کیا برفانی دور کے لوگ گھاروں میں رہتے تھے برفانی دور کے انسانوں کو اگر کوئی گھار مل جاتی تو وہ اس میں رہنے لگتے تھے وہ لوگ درختوں کی شاخیں ہاتھیوں کے دیو قیامت ہڈیاں اور ان کے دانتوں پر خال لپیٹ کر چھپی جونپڑییں بنا لیتے تھے پہلی فصل گندم اور جو تھی جبکہ پہلے ذریع جانور بکریاں اور بیڑ تھی اولین جونپڑیاں تقریباً چار لاکھ سال قبل بنائی گئی تھی جو یہ جونپڑیاں فرانس کے جنوبی ساحل ٹیرو مارس نامی جگہ پر اتحد انسانوں نے بنائی تھی پہلا قیسان کون تھا؟ کھیتی باڑی تقریباً دس ہزار سال قبل شروع ہوئی جب مشرق وسیع کے لوگوں نے جنگلی پودوں کی بیش سے اپنے لیے فصلیں بونے شروع کی اپنے خوراں کو گانے کا مطلب یہ تھا کہ اب قیسان پورے سال ایک ہی جگہ پر رہ سکتا تھا اس طرح انہوں نے بستیاں آباد کی جو بعد میں بڑے قسموں اور شہروں میں تبدیل ہو گئیں یوں قبر ازاد تاریخ دور ختم ہو گیا اور لکھائی کا ایجار کے بہت جدید انسان تاریخ کے دور کا آغاز ہو گیا اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کے شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں خدا حافظ آپ نے لے گئے موسیقی موسیقی